اب اندازہ کریں ملک کے چار بڑے ائرپورٹ جو ہیں وہ آپ انٹرنیشل ائرپورٹ وہ گروی رکھ رہے ہیں ان کی آپ ساری کے ساری آپ نے فیجیبلیٹی بھی بنا رہے ہیں فنانس نے بنا لیے اور مہنگائی ان سے نہیں ڈیل ہو رہی اور ہم نے لوگوں سے پہلے ہی وان کیا تھا کہ پکھے آتھ والے لے لیں اور برف کے بلوک کے آرڈر کر دیں کہ گرمیوں میں بھی گیس کی قلت کا امکان ہے ہماری جو ہے کچھ سا پہلے جب ہماری بارہ تھی انڈیا کی گیارہ تھی ان کی گروی رکھے پھر ان کو عقل آگئی ہم انہوں نے کہے میں ایسے کہتے ہیں چکوار لہور کا دیتے ہیں پنڈی سوا بھی کر دیتے ہیں ایسے لہور ملتان کر دیتے ہیں اس طرح کی ہم اس کے سیکشن کر دیتے ہیں جناب ٹھیک ہے اب انہوں نے کیا کام کیا اس کے جب ان کی باری لگے سات سو ان چھپان بلنیاں روپیز کا سکوک انہوں نے انہوں نے جاری کیے انہوں نے پی ٹی اے کی حکومت نے اور کراچی کا ائرپورٹ انہوں نے گروی رکھا ہم پہلی دفعہ ان کا کام کیا جو سب سے زیادہ یہ کہتے تھے کہ نواز شریف اور یہ پیپس پارٹی جو ہے نا انہوں نے گروی رکھنے شروع کر دی ایسے تو عمران خان صاحب ملک کو بیچ رہے ہیں ملک کو انہوں نے وہ رکھی انہوں نے انہوں نے اس کو گروی رکھا اس میں سے انہوں چھ سو اگر چھ سو چھتیس بلنیاں روپیز کے لیے تھے اور فیفٹی نائن بلنیاں روپیز جو ہے نا انہوں اسلام میں ایک نیا پاکستان سٹفیکیٹ جاری کیا ہم اس کے لیے انہوں نے رکھی چلیں جی وہ بھی ٹھیک ہو گیا اب جب کراچی ائرپورٹ بھی ہو گیا سارے کچھ ہو گیا تو بیس جنوری کو ابھی انہوں نے پھر آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس وقت سٹوری کی تھی اسلام بات کلاب کو رکھ لو یہ پھر ہی تھی سٹوری کے ایف نائن پارک جو ہے جو اس کی اس کی سٹوری سویل بھٹی صاحب کی سٹوری تھی کہ ایف نائن پارک جو ہے اس کو رکھ دو پارک اس سے پہلے مجھے یاد ہے ہم نے سٹوری کی تھی نیٹی ٹو میں کی تھی کہ پی ٹی وی اور اس کو گروی رکھ رہے تھے یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا اساکڈہر صاحب کے دور کی پر ریڈیو پاکستان وہ ریڈیو پاکستان پی ٹی وی کو گروی رکھ ہم نے سٹوری کی وہ بچہ سویل بھٹی نے سٹوری کی ایف نائن پارک بچہ اس کے بعد کہا جو سلامباد کلاب کو رکھ دیتے ہیں کوئی دو چار وہاں پہ کوئی اس میں میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا وہ رکھ لیتے ہیں انہوں نے کہا نئے نیس پہ ترولہ پڑھ جائے کہ آپ کوئی نئے آپ وہ ڈھونڈو کوئی نئے کوئی کوئی ایسٹ ڈھونڈ تو شاکترین صاحب جو ہے نا مصوف وہ چار نئے ایسٹ سے ڈھونڈ گیا ہیں جناب جو کیبنٹ میں انہوں نے بتایا انہوں نے جناب کہا کہ اب کی دفعہ مجھے شابشید ہیں کہ میں نے باقی موٹر وے بھی رکھ دیے گئے ہیں ائرپورٹ بھی رکھ دیے گئے ہیں کاخ نہیں بچ گیا انہوں نے کہا جناب ہم ایسے کر دے ملتان ائرپورٹ ابھی بچا پڑھا ہے انہوں نے کہا لہور ائرپورٹ کا کوئی پورشن جو ہے نا وہ بچا پڑھا ہے اسلام آباد ائرپورٹ ابھی نیا نیا بنے انہوں نے کہا خدا کا خوف کرا بھی تو ہم بڑے کرزے لے سکتے ہیں اسے قوم یہاں پریشان بیٹھی احران بیٹھی ہے انہوں نے این ایچ اے کو بھیجا بڑا ایک زبردست کام کیا مراد سعید نے کیا ہوئے ان سے پہلی دفعہ کیا بڑی انٹرسٹنگ سٹوری آمیر صاحب اس کی کیبنٹ کی جو ہے انہوں نے ان کو کہا یہ موٹر وی کے فلان فلان سکشن جو ہے نا وہ رکھنا چاہتے ہیں ہم گروی رکھ کے کرزے لینے چاہتے ہیں جو کہتے تھے ہم یہ بھیک نہیں مانگے گے خود کشی کر لیں گے ان کی کہا نہیں سنا رہا ہوں انہوں نے جناب مراد سعید کو بھیجی انہوں نے ان کی وزارت کو کہ ہم فلان فلان سکشن کہتے ہیں انہوں نے جناب آپ جو بلینز اور روپیز کے کرزے لیتے ہیں ان کو بھی تو پیسے رہے آپ ان کو دیتے ہیں نا ان کو ان کو رینٹ دیتے ہیں یا مارک اپ دیتے ہیں اگر آپ ہمارے موٹر وے کے اگر ہمارے سیکشن یا جنکشن رکھیں گے گروی اس کا ہم بھی قرائے لیں گے آپ سے اس کو استعمال کرنے کا ذرا دیکھیں اگر ہمارا ساسا این اے چے کا یا کمیونکیشن منسٹری کا اس کو پلیج رکھا جائے گا کسی اور کے پاس گروی رکھیں گے لون لیں گے ان کو رینٹ دیں گے پھر ہم بھی آپ سے لیں گے کہ ہمارا ایسٹ جو ہے نا اس کا رینٹ دیں گے شوکترین صاحب نے وہاں پہ فرمایا یہ دیکھیں یہ کبھی ہوتا ہے حکومت کے اپنے لوگ جو ہیں وزیر جو ہیں وہ بھی اپنے ان ایسٹس کے ان کے دپارمنٹس کہتے ہیں جیسے ان کو رینٹ دے رہے ہیں ہمیں بھی دے گے یہ ہم نہیں کر سکتے چلیں جی نہ کریں اس پہ انہوں نے کہنا مجھے اپروول چاہیے جو میں نے اگلا سال چلانا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ ہم نے کرزہ لینا ہے ون پوائنٹ آپ کو ٹو ٹریلین پاکستانی اور ٹری پوائنٹ فائی بلین اگلا جب انہوں نے یہ پیش کی ہے تو اس پر غلام سرور خان صاحب اب کہانی کی طرف آ رہے ہیں جلدی سے میں اس کو سمبک کروں میں انٹرسٹنگ کام ہو رہے ہیں نا اس ملک میں پہلی دفعہ ہو رہے ہیں بہت ساری غلام سرور خان صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا جب یہ ساری بڑی بریفنگ روزی قسم کی شوکترین صاحب جن سے اپنا بینک نہیں چل سکا تو پاکستان ایکانومی چلانے آئے ہیں ایسے چلائیں گے نا جیسے میں بتا رہا ہوں انہوں نے جناب اس پہ فرمایا انہوں نے ہاتھ کھڑا گیا غلام سرور خان ہے انہوں نے فرمایا جی عمران خان صاحب نے کہا انہوں نے کہا جناب یہ جو سارا کچھ آپ نے یہ دھندہ کٹھا کیا ہے سب کچھ فلان ائرپورٹ وہ ائرپورٹ یہ ائرپورٹ اس نے کہا ہماری وزارت ہے سیویل ایویشن ہماری وزارت ہے اس نے کہا ہم میں تو گھاس ہی کسی نے ڈالی ہم نے سو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے ایک اپروول آپ کو چاہیے ہوتے کہ فلان منسٹری سے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اس نے کہا ہم میں تو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے ہماری وزارت سے کس نے مشرہ تک نہیں کیا یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہم بیٹھے ہوئے وزیر کو ہمارا بھی کام ہے تو ترین صاحب اس پہ بیرس ہوئے انہوں نے غلطی ہو گئی اب اندازہ کریں ملک کے چار بڑے ائرپورٹ جو ہیں وہ آپ انٹرنیشل ائرپورٹ وہ گروی رکھ رہے ہیں ان کی آپ ساری کے ساری آپ نے فیزیبلیٹی بھی بنا رہے ہیں فنانس نے بنا لیے شوکترین صاحب نے بنا لیے لیکن جو وزارت ہے جس کا یہ کام ہے ایوییشن منسٹری ہے اس سے مشروع بھی نہیں کیا یہی کامشاگڑار کرتا تھا وہ بھی کسی سے نہیں پوچھتا ہوتا تھا جب اس نے پی ٹی وی وغیرہ کو گروی رکھنا والی اس وقت بھی اس غریب کے بچے سے وہ جو وہ جورو کی کیا کہتے ہیں غریب کی جورو آجی غریب کی جورو سے اس وقت بھی کسی نے نہیں پوچھا تھا اس وقت بھی اس غریب نے ہاتھ کھڑا کیا تھا غلام سروہ خانہ سار جی میرے سے کسی نے نہیں پوچھا میں بھی آپ کی کیبنٹ کا وزیر ہوں انہوں نے پھر اس پہ ہاتھ کھڑا کیا انہوں نے کہا سار جی میں آپ کی کیبنٹ کا وزیر ہوں مجھ سے کسی نے پوچھا اس میں شاکترین صاحب خاصے شرمندہ ہوئے کہ آپ تو بڑے ماشاءاللہ بڑے بہر کے سیکٹر سے ہیں ایس او پیز پہ ٹی او آرز پہ بلیو رکھتے ہیں انہوں نے پھر ان سے معافی مانگی اچھا انہوں نے کا جنب آئیم سوری ریگریٹس کے لفظ جوز کیے گئے ہیں میں ریگریٹ کرتا ہوں جنب کے مجھ سے غلطی ہوگی میں نے آپ سے نہیں کیا جو ہی انہوں نے معافی مانگے غلام سروہ خان صاحب نے کہا جی اب مجھے کوئی اعتراض نہیں اب آپ اس ملک کے چار ائرپورٹ گروی رکھتے ہیں تو ہمیں چالیس رکھتے ہیں آئی ڈاؤنٹ ہے وینی ایشو اچھا حامر صاحب یہ سٹوری تھی اس کے گروی رکھنے کی آپ کے ائرپورٹس کی کہ کتنا کتنا کرزہ انہوں نے اگلے سال میں لینا ہے اور اس کا کیا کیا ساتھ سے گروی رکھنے ہیں جی حامر صاحب یہ جو سکوک بانڈ کا ایک طرف تو کریڈٹ لیا جا رہا ہے کہ جناب یہ اسلام دیکھیں نا اسلامی بینکنگ شروع کر دیا اور اسلامی بینکنگ انقلاب آگیا ہے تو وہ لوگ جن کو سود سے مسائل دیتا ہے کہاں ہی درس نہیں پکڑا ہی پکڑا بات یہ ہے کہ جب نون لیگ کے دور میں یہ شاکت رین سے شروع ہو آگا نون لیگ کے دور میں جب یہ کرزے اسکوک بانڈ کے اسلامی بینکنگ کی جا رہی تھی اس وقت پی ٹی اے نے عمران خان کے عزیلی پڈیوسر صاحب کہیں تو دس بیان نکال دیں گے کہ دیکھیں جی گروی رکھ دیا انہوں نے بہت تنقید کی بہت زیادہ ملک بیچ دیا گروی رکھ دیا کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے ساسے بیچ دیا فیملی سلور بیچ دیا بڑا کچھ ہے اب اپنی دفعہ اب کیا ہے ٹیم تو وہی ہے وہی وقار مصود وہی پرانے لوگ جو ہے بیورو بیوروکرائٹ بھی وہی بیٹے ہوئے ہیں تو وہی پرانا فرمولا تو اپنی دفعہ جو ہے اپنا ایکسلنیشنیں دینی شروع ہو گئے ہیں کہ جی یہ ہے یہ تو دیکھیں نا یہ تو گروی رکھنے کا مطلب نہیں ہے سچ موچ کے گروی رکھ دیا یہ تو ایسی ایک سمبالک سی چیز ہے اس سے کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ یہ گروی رکھی چیزیں دیوالیا ہو جائے گا اور یہ لے جائیں گے یہ کوئی نہیں ہے یہ ایسی ایک کاروائی ہے اپنی دفعہ یہ جب ان پہ تنقید کر رہے تھے اس وقت یہ ایکسلنیشن نہیں آئی تھی اس وقت بھی کہتے کہ یہ کوئی اتنی نہیں کاروائی ہے یہ تو ملک دیواریا تھوڑی ہونے جا رہا ہے یہ جو زیادہ دیں اس کا کوئی جو گروی رکھوانا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے اب ایک دم ایکسلنیشن آگئی ہے بات یہ ہے کہ ترین صاحب ایک بہت بڑا شوقت ہی نے گیمبل کر رہے ہیں یہ بجٹ کے اندر اچھی بات ہے گروت ہا رہی ہے اور یہ فرمولا سمجھ آتا ہے کہ گروت کرو جب زیادہ پیسہ بنے گا تو آٹومیٹکلی زیادہ مسائل وہ ہوں گے گروت کی طرف جائیں بجائے اس کے سکیڑنا شروع کریں یہ یہ ہے گیمبل کیا ہے کہ بہت امبشیس ہے فرمول آہ فیفٹی ایڈ ہنڈرڈ بلین جو ہے نا کہ انہوں نے ریونیوں کٹھا کرنا ہے اب وہ بڑے بڑے وہ سارے سن پکڑ کے بیٹھیں کافی ساری چیزیں واپسی بھی لے لی ہیں کہ جو ڈیفیسٹ بتا رہے ہیں جو کمی رہ جائے گی وہ بہت زیادہ رہ جائے گی دوسرا یہ ہے کہ کچھ خطرناک فگر آنے شروع ہو گئی ہیں ایک یہ ہے کہ ایکسپورٹ کا ان کا کہتے تھے کہ جناب ان کا جو انا بہت فگر پچپن کی ان کے دور میں نوازشیم صاحب کے ایمپورٹ چلی گئی تھی اور بیس کی جو ایکسپورٹ ایک سٹیج پہ رہ گئی تھی